بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قابل احترام دوست و بزرگو جیسا کہ مسئلہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مرد کے لئے بغیر کسی عذر کے گھر پہ نماز پڑھ لینا یا دکان پہ نماز پڑھ لینا کہیں پر بھی نماز پڑھ لینا یہ اچھی بات نہیں ہے بلکہ مرد کو چاہیے کہ مسجد میں جا کر جماعت کے احتمال کے ساتھ پانچ وقت کی نماز ادا کرے ہاں کوئی عذر ہے سفر کا مسئلہ ہوتا ہے یا سخت بارش ہے بہت سارے عذر ہو سکتے ہیں تقریباً بیس کے قریب عذر علماء نے ذکر کی ہے حدیث کی روشنی میں کہ اگر وہ عذر پائے جائے تو جماعت انسان چھوڑ سکتا ہے اور اس کو بغیر جماعت کے بھی جماعت کا سواب ملے گا لیکن بشرت ہے کہ وہ عذر ہو وہ مستقل ایک ٹاپک ہے کبھی انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو ریکارڈ کریں گے کہ کون سے ایسے عذر ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے ہم جماعت چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے میرے دوستو تو جماعت سے نماز پڑھنا مسئلہ میں جا کر یہ بہت فضیلت کی چیز ہے بہت سواب کی چیز ہے بڑی بڑی اس کی فضیلتیں ہیں گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کا سواب ملے گا لیکن مسئلہ میں جماعت سے جا کر نماز پڑھنے کا اسی کا سواب سکتائیس گناہ زیادہ ہو جاتا ہے بعض روایاتوں میں پچیز گناہ زیادہ ہو جاتا ہے سوچو کتنا سواب مل رہے ہیں اس لئے کوشش کریں جماعت سے نماز پڑھیں لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کام میں تھے ایسے الجھے ہوئے کہ جماعت چھوڑ گئی ہم نے دیکھا گھڑی کہ جماعت کا وقت نکل گیا یا مسئلہ گیا جا کے دیکھا جماعت نکل گیا اب کیا کریں تو اب علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر یہ شخص چاہے تو اپنے گھر پہ آ کر اپنی بیوی کو جماعت سے نماز پڑھا سکتا ہے ہے نا اپنی بیوی کو وہ سواب تو نہیں ملے گا جو مسئلہ میں جماعت سے ملتا ہے اس کو لیکن بہرحال تنہا نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اگر اس کی بیوی نے ابھی تک وہ نماز زیادہ نہیں کیے نا تو اپنی بیوی کو ساتھ ملے کر جماعت سے نماز پڑھا دیں کیا کرے میں بہن ہے جو بھی ہے تو ان سب کو لے کر آپ جماعت سے نماز ادا کر لیں تو یہ درست ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کا طریقہ کیا ہوگا جیسے میں سب سے پہلے تو ذکر کر دوں اگر صرف بیوی ہے جس کو اس کو جماعت سے نماز پڑھانا ہے تو اقامت یہ خود کہہ دے گا عورت سے اقامت نہیں کہلوائے گا اقامت خود کہے گا وہ آگے کھڑے گا اور اس کی بیوی پیشے کھڑے گی اس کے پیچھے اس کے سائیڈ میں نہیں کھڑے گی جس طرح مرد دو لوگ اگر ہوں اور جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو سائیڈ میں کھڑے ہوتا ہے تھوڑا سا پیچھے سائیڈ میں ایسا نہیں کرنا ہے عورت پیشے کھڑے ہوگی مرد آگے کھڑا ہوگا اقامت بھی مرد کہے گا مرد نماز پڑھائے گا اس طریقے سے نماز ہو جائے گی اور اگر مان لو دو یا تین عورتیں ہیں تو وہ عورتیں پیشے کھڑی ہوں گی سب کے سب زائیڈ سے بات ہے اور مرد آگے کھڑے ہو کر ان کو نماز پڑھا دے گا تو اس طریقے سے جماعت سے نماز پڑھنا اپنے گھر کے عورتوں کو یہ درست ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ انشاءاللہ جماعت کا سباب ملے گا اب یہاں بہت سے لوگ پوچھ رہے ہوں گے کہ اگر مرد سے تلاوت کرنا میں کوئی غلطی ہو گئے مثلا مغرب کی یا عشاء کی نماز تھی تو لقمہ کا عورت لقمہ نہیں دے گی یہ مرد نے اگر اتنی تلاوت کر لی ہے جس میں نماز ہو جاتی ہے تو وہ رکو کر دے گا عورت لقمہ نہیں دے گی عورت کے آواز کو بھی چھپا کر رکھنا چاہیے عورت کے آواز بھی بلا وجہ کے دوسرے سنیں یہ اچھی بات نہیں ہے خیر یہ عورت کو یعنی اپنی بیوی کو یا گھر کی جو خواتین ان کو جماعت سے نماز پڑھا دے تو اس کا کیا مسئلہ ہے اس کو آج آپ کے سامنے ذکر کر دیا اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول کرے اور نیک عمال کی موت تک اللہ ہمیں توفیق دیتا رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ